اسلام علیکم ورسو گائز اگر آپ لوگ میزان بینک میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ میزان بینک میں جتنی بھی آپ انویسمنٹ کرتے ہیں جو آپ کو پرافٹ دیا جاتا ہے وہ ٹوٹلی حلال ہوتا ہے سود سے بلکل پاک ہوتا ہے اور آپ کو کوئی ایک ایسا اچھا سیونگ اکاؤنٹ چاہیے جس کے اندر فیسلٹیز بھی اچھی ہوں اور آپ کو پرافٹ بھی اچھا دیا جائے تو اس ویڈیو کی اندر آپ کو تمام جو میزان بینک کے سیونگ اکاؤنٹس ہیں ان کی مکمل تفصیلات فراہم کی جائیں گی تو ویڈیو کو پورا اندر تک واش لیجئے گا اگر آپ لوگ بزنس وید علی کے اوپر پہلی دفعہ ہیں تو سبسکرائب کرنا مد بولی گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے گائز ہم لوگ بات کر رہتے ہیں میزان بینک کے روپیز سیونگ اکاؤنٹ کی جو کے نام سے ظاہر ہے ایک روپیز سیونگ اکاؤنٹ ہے اس کے اگر میں کی فیچرز کی بات کروں تو یہاں پہ آپ لوگ جائیں وہ فریلانسر can also open this account subjected to certified proof for income documents تو اس اکاؤنٹ کو ایک تو فریلانسرز وغیرہ بھی اوپن کروا سکتے ہیں لیکن ان کو اپنا proof دکھانا ہوتا ہے لازمی میں اس اکاؤنٹ کے کی فیچرز کی بات کروں تو یہاں پہ فری چیک بک کی فسیلٹی آپ کو دی جاتی ہے جس کے کوئی چارجز آپ کو نہیں دینے پڑتی ہیں فری پی آرڈرز آپ کو دی جاتے ہیں اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو فری افقاس دی جائیں گے فری انٹرنٹ بینکنگ کی فسیلٹی آپ کو دی جاتی ہے منیمم انویسمنٹ جب صرف سو روپے سے آپ اس اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتے ہیں اون لائن برائچ بینکنگ کی فسیلٹی بھی آپ کو دی جاتی ہے اس کے اندر پرارٹی ڈسک بھی بنایا جاتا ہے مراجیہ ہوتا ہے کہ اس اکاؤنٹ کو ڈیل کرنے کے لیے ہر برانچ کے اندر ایک لیدہ ڈسک بیٹھا ہوتا ہے اور آپ کو پرارٹی دی جاتی ہے اس وجہ سے پرافٹ جو ہے وہ آپ کو پرافٹ پییمنٹ کلکولیشن جو ہے وہ منتلی ہوتی ہے اور آپ کو ڈیلی بیسیز پر کلکولیٹ کی جاتی ہے اور آپ کو منتلی سینڈ کی جاتی ہے آپ کے کسی طرح کے کوئی رسٹرکشن نہیں جاتا ہے ویڈرائیوال کے اندر جب جائیں پیسے نکلوائیں ڈلوائیں کوئی اس کے اندر کوئی بھی کہلیں کہ کوئی بھی رسٹرکشن نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اب اگر اس کے پرافٹ ریٹ کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو ساڑھے چھ پرسنٹ اس کا پرافٹ ریٹ دیا جاتا ہے پرافٹ رہی بات ہے کم ہے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جو بھی اسلامی سیونگ اکاؤنٹ سکیم ہیں ان کے اندر آپ کو پرافٹ کم دیا جاتا ہے کیونکہ اس کی مین وجہ یہی ہوتی ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ سور سے پاک ہوتا ہے تو وہ آپ کو پرافٹ کم دیا جاتا ہے اب دوسرے نمبر پہ ہم گائز بات کرتے ہیں جی سمارٹ سیونگ اکاؤنٹ کے بارے میں یا پھر سمارٹ آسان موبائل اکاؤنٹ کے بارے میں جو آپ لوگ موبائل سے کریٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو صرف جیوہ سٹارٹ ڈبل ٹو سکس ٹو ہائٹ ڈائل کرنا ہوتا ہے آپ لوگ اس اکاؤنٹ کو کریٹ کر سکتے ہیں اس حوالے سے ایک ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ریکوائرمنٹس کیا ہیں جس آسان اکاؤنٹ کی سمارٹ آسان موبائل اکاؤنٹ کین بی اوپرد ان پاکستانی رپیز اور یہ صرف اور صرف ایک سی این ایسی کارڈ سے اوپن کیا جا سکتا ہے سمارٹ آسان موبائل اکاؤنٹ جو ہے وہ ایکٹیویٹڈ آفٹر سکسفولی ویریفیکیشن تو یہ موبائل سے آرام سے ایکٹیویٹ کیا جا سکتے ہیں اس کی کی فیچرز کی بات کروں تو انسٹینٹ آپ لوگ اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں موبائل سے لنک چینلز ڈیفرنٹ چینلز کو لنک کر سکتے ہیں بائیو میٹرک سکیننگ کی فیسولیٹی دی جاتی ہے ٹرانزیکشن کی جو بیسک موبائل کے اندر ٹرانزیکشن ہے اس کی فیسولیٹی آپ کو دی جاتی ہے نو انٹرنیٹ ریکوارمنٹ انٹرنیٹ کے بغیر بھی آپ اس کو چلا سکتے ہیں کیونکہ یہ جس طرح ایزی پیسہ بغیرہ رن کی جاتے ہیں ایسے ہی آپ لوگ اس کو بھی چلا سکتے ہیں انٹرنیٹ اینڈ اون اینڈ بینکنگ کی فیسولیٹی بھی اس کے اندر موجود ہوتی ہے اگر آپ لوگ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی مل چاہتی ہے آپ کو نو مینیموم ڈیپوزٹ ریکوارمنٹ ہے پرافٹ جو آپ کو دی جاتا ہے وہ منتھلی بیسس پہ یہ دی جاتا ہے اور ڈیلی بیسس پہ اس کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے اگر اس کے پرافٹ ریٹ کی بات کی جائے تو اس کے اوپر بھی سرڈ اچھے پرسنڈ پرافٹ ریٹ ہے وہ کتنا پنتا ہے وہ میں اینڈ پہ بتاؤں گا فیلال صرف ان کی جو مین انفرمیشن ہے وہ آپ لوگوں سے شیئر کرتا جاتا ہوں نیکسٹ اکاؤنٹ ہے ہمارے پاس آسان سیونگ اکاؤنٹ اب یہ بھی ایک آسان سیونگ اکاؤنٹ ہے جو کہ سیونگ اکاؤنٹ میں انڈویجیلز پاکستانی لوگوں کے لیے موجود ہے اس کے کی فیچرز کی بات کریں تو آپ کو فری چیک بک کی فیسلیٹی دی جاتی ہے فری پی آرڈرز کی فیسلیٹی آپ کو دی جاتی ہے فری انٹرنیٹ بینکنگ کی فیسلیٹی آپ کو پروائیڈ کی جاتی ہے منیمم ڈپوزٹ جائے صرف سو روپے سے آپ لوگ اس اکاؤنٹ کو اپن کروا سکتے ہیں آن لینڈ بینکنگ کی فیسلیٹی تمام برانچز کے اندر آپ کو دی جاتی ہے پرافٹ پیمنٹ اینڈ کلکولیشن جائے وہ آپ کو منسلی بیس پر پرافٹ آپ کو دیا جاتا ہے اور ویڈرابل جائے اس کی رسٹرکشن ہے آپ لوگ دس لاکھ سے زیادہ روپے ویڈرابل نہیں کروا سکتے ہیں اور دس لاکھ سے زیادہ روپے ایک ماہ کے اندر ڈلوانے سکتے ہیں تو یہ اس کے اندر ایک کہہ لے کہ رسٹرکشن لگائی ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ کو ویزا ڈیبٹ کارڈ کی فیسلیٹی بھی دی جاتی ہے جو کہ ورلڈ وائیڈ ایکسیپٹڈ ہوتا ہے اس کے اوپر جو پرافٹ ڈیٹ آپ کو ملتا ہے وہ ملتا ہے ساڑھے آٹھ پرسنٹ اینول کے حساب سے اگر ہم جاتے ہیں جی لب بیک سیونگ اکاؤنٹ میزان لب بیک سیونگ اکاؤنٹ یہ بسرکلی ہے جی عمرہ اور خاش کے لیے اگر آپ لوگ اپنی سیونگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس کے لیے بہت ہی اچھا آپشن پروائیڈ کیا گیا ہے میزان بینک کی جانب سے تو یہ اویلیبل ہوتا ہے چھے مند سے لے کے تقریباً بیس سال تک کے لیے تو اسے آپ لوگ اوپن کروا سکتے ہیں میری امام ڈیپوزٹ صرف ہزار پیسے اس اکاؤنٹ کو اوپن کروایا جا سکتا ہے چھے مند سے لے کے بیس سال کی مدد کے لیے موجود ہوتا ہے جتنا آپ لوگ چاہیں آپ لوگ لے سکتے ہیں ایڈیشنل ڈیپوزٹ آپ لوگ وقت سے پہلے ڈیپوزٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کروا سکتے ہیں اس کے اندر ریکورنگ ڈیپوزٹ یعنی کہ آپ لوگ جہاں ڈیپوزٹ منتلی کسٹیپ کنٹویشن ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کہ جی میں ہر منت اتنا جہاں پیسے بینک کو دوں گا تو وہ اس کے حساب سے مجھے پرافٹ دے گا اس کے علاوہ جب آپ کی ڈیپوزٹ پوری کمپلیٹ ہو جاتی یعنی کہ آپ لوگوں نے ایک پلان سیٹ کیا ہوتا ہے کہ میں اتنے پیسے بینک کو دوں گا تو بینک آپ کو بتاتا ہے کہ ان کے اوپر آپ کو اتنا پرافٹ ملے گا تو وہ آپ لوگ کا پلان کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ چاہیں تو بینک کے ساتھ ٹریفل کر سکتے ہیں عمرہ اور حج کے لیے یا پھر آپ لوگ اپنے پیسے لے کے کسی کمپنی الٹرنیٹ کمپنی کے ساتھ بھی چاہ سکتے ہیں اس کے لیے میزان بینک آپ کو پاباندھ نہیں کرتا ہے ویڈراور شیڈول یہاں پہ نہیں ہے بلکل کوئی ویڈراور کا کوئی سین نہیں ہے یہاں پہ آپ لوگ اس اکاؤنٹ کو جوائنڈ پی اوپن کروا سکتے ہیں اور سنگل بھی اوپن کروا سکتے ہیں اس کے اوپر کوئی چیک بوک کوئی ویزا کارڈ ایشوڈ نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ ایک طرح کا سیونگ اکاؤنٹ ہی ہوتا ہے لیکن اس کا پرپس ہوتا ہے عمرہ اور حاج تو اس کے امپر میڈراور کا سین نہیں ہے یہاں تب تک آپ کو پیسے نہیں دیتے ہیں جب تک کہ آپ کے ایک حاج کی جو لیمٹ ہے وہ یہاں جس پرپس کے لیے آپ نے اکاؤنٹ اوپن کروا ہے اس کی ایک لیمٹ پوری نہیں ہو جاتی ہے اب اس کے اوپر جو آپ کو پرافٹ مل رہا ہے وہ بھی مل رہا ہے ساڑھے آٹھ پرسنٹ اس کے بعد آتی ہے جی کیڈز کلب اکاؤنٹ کا اگر آپ بارہ سال سے اوپر ہیں اور اٹھارہ سال سے نیچی ہیں تو آپ اس اکاؤنٹ کو ضرور اپن کروائیے گا کیونکہ یہ آپ کے لیے بہت ہی بینیفٹ والا ہے اس کے اندر فری اینڈ پرسنلائز چیک بوک ہے جی فری پی آورڈر کی فیسیلٹی ہے منیمم انویسمنٹ پانچ سو سے اکاؤنٹ اوپر نسٹ ہے سپیسیفک کٹس انڈر دی ایج فارڈ ٹونٹی بارہ یئرز کے لیے یہ دیے جاتا ہے اس سے بڑے بھی اسے اوپن کروا سکتی ہیں لیکن اٹھارہ سال سے نیچے نیچے اوپر نہیں گریٹ گفٹ کی فیسیلٹی دی جاتی ہے حلال پراپٹ ہوتا ہے یوں کہ آپ کو پتا یہ ہے بیزان بینک جیو اسلامنگ ترسیز کے اوپر کام کرتا ہے کیٹس کلاب سیٹیفکیٹ بھی دیے جاتا ہے اس کے علاوہ پرسنلائز ڈیابٹ کارٹ کی فیسیلٹی بھی دی جاتی ہے فری وزرڈ ویزا ڈیابٹ کارٹ کی فیسیلٹی بھی آپ کو دی جاتی ہے اس کے علاوہ انٹرنیٹ آن اونل بینکی کی فیسیلٹی دی جاتی ہے ایس ایم ایس الیٹ کی فیسیلٹی دی جاتی ہے اپگریڈ اکاؤنٹ اپگریڈ ٹو میزان ٹینز کلاب اکاؤنٹ آفٹر یو ٹویلس برٹ دے یعنی کہ یہ بیسیکلی ہوتا ہے بارہ سال تک کیلئے میزان کیٹس کلاب تو اس سے اوپر جب جاتا ہے تو وہ ٹین میں کاؤنٹ ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی یہ بارہ سال کے بعد اسی اکاؤنٹ کو وہ اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں اس کے پر بھی پرافوڈیٹ تقریبا جو ساڑے دس پرسنٹ کے آس پاس ہی آتا ہے تو اب ہم اس کا پرافوڈیٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ کتنا پرافوڈیٹ بنتا ہے منظلی کے حساب سے ان تینوں کا جو کہ ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے اب بات کرنے پرافوڈ کیلکولیشن کی تو یہاں پہ کیلکولیٹر کو میں اوپرن کر لیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں فار ایزمپل آپ کو کیڈز کلاب کے اوپر ساڑے دس پرسنٹ کا پرافوڈ مل رہا ہے تو ایک لاکھ کے اوپر اگر ہم لوگ اس کو ملٹی پلائے کریں گے دس اشاریہ پچاس پرسنٹ لگائیں گے تو ہمارے پاس پرافوڈ آ جائے گا دس ہزار پانچ سو روپے یہ سلانہ پرافوڈ ہے پار اینم کے حساب سے تو اگر آپ اس کو بارہ پر تقسیم کریں گے تو آپ کا پرافوڈ بنے گا آٹھ سو پچیتر روپے اس میں سے ٹیکس بھی آپ کا کھٹے گا اس کو اگر آپ لوگ دو سے ملٹی پلائے کریں گے تو یہاں پہ یہ دو لاکھ کا پرافوڈ آ جائے گا اسی طرح اگر آپ کہہ لیں کہ لبائک ایسا ڈی آٹھ پرسنٹ ہے تو اس کا پرافوڈ بھی ہم لوگ کلکولیٹ کر رہتے ہیں ایک لاکھ کی اوپر اگر فار اگر ضرب کر لیتے ہیں آٹھ اشاریہ پچاس پرسنٹ تو آپ کا پرافوڈ بن جائے گا پچاسی سو روپے یہ ہے پر اینم کا اس میں سے پندرہ پرسنٹ فائلر کا ٹیکس کٹے گا اگر آپ لوگ فائلر ہوئے تو آپ کا پرافوڈ بنے گا چھے سو دو روپے اگر آپ نان فائلر ہے تو مزید پندرہ پرسنٹ یعنی کہ نان فائلر کا تیس پرسنٹ کٹتا ہے اور فائلر کا پندرہ پرسنٹ تو پانچ سو گیارہ روپے بنے گا اسی طرح باقی تمام اکاؤنٹس کے بھی پرافوڈ ریٹس آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ اس کا ساڑے آٹھ ہے اس کا ساڑے چھے ہے فائر اگزامپل یہ ساڑے چھے پرسنٹ اب اس کے پرافوڈٹس کم کیوں ہیں وہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ حلال کی زمرے میں آتے ہیں تو اس میں کم ہوتا ہے اگر آپ نے پانچ لاکھ انویس کی ہوئی ہے ضرب کریں گے اس کو چھے اشاریہ پچاس سے چھے اشاریہ پچاس پرسنٹ تو یہ بنے گا بتیس ہزار پائنٹسو روپے پانچ لاکھ کے اوپر سلانہ اس کو بارہ پہ تقسیم کریں گے یہ آپ کا بنے گا دو ہزار سات سو آٹھ روپے اس کو اگر آپ لوگ اس میں سے پندرہ پسنٹ نکال لیں گے ٹیکس تو وہ بنے گا تئیس سو دو روپے مزید پندرہ پسنٹ نکال لیں گے تو آپ کو بنے گی انیس سو چھپنڈ روپے یعنی کہ دو ہزار پیا پانچ لاکھ کے اوپر آپ کو ملے گا سمہانہ دو ہزار پیا پانچ لاکھ کے انیس سو پر اب بہت سارے لوگ کہیں گے کہ اس سے تو زیادہ میں کود کماز رکھتا ہوں بھائی کماز رکھتے ہیں تو کمائیں میں روک نہیں رہا ہوں لیکن یہاں پہ کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ کو آپ کے پیسے سیف پڑے ہوتے ہیں کوئی ڈر نہیں ہوتا جہاں پہ آپ انیس سو کرتے ہیں وہاں پہ لاز کے خطرے ہوتے ہیں اور وہاں پہ ذمہ داری ہوتی ہیں یہاں پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے آپ کے پاس آپ نے صرف پیسے ان کو دے دینے ہیں اب وہ جانے اور بینک جانے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر آپ کا پریفٹ آپ کے پاس آ جائے گا آپ کی انویسمنٹ بھی تقریباً سیف کی سیف رہتی ہے تو بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے آپ لوگ بس ایسا ہی کہہ دیتے ہیں کہ اس سے تو اچھا میں خود کرلوں تو اگر کر سکتے تو کریں پھر بھائی میں روکنے تھوڑی ہوں میں تو آپ کا فائدہ کر رہا ہوں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں کہ یہ ایسے ہو سکتا ہے باقی آپ کی مرضی آپ انویس کریں یا نہ کریں ویڈیو سے لگے تو لائک کر دیجئے گا چینلل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کیجئے گا ملے گا نیکس نیو ویڈیو میں اللہ حافظ